عمران خان صاحب کے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہے عمر صاحب بھی ابھی یہ بیٹھے ہم یہ اسے شو سے پہلے پوچھ رہے تھے ایک سال انہوں نے ایک لاکھ ٹیکس دیا تھا دو آزار اٹھارہ میں میرا کیا ہے دوزار سترہ میں ایک لاکھ کچھ روپے تھا دوزار اٹھارہ میں جو تھا پھر دو لاکھ کچھ تھا تو اب ایک دم جمپ کر کے اٹھانوے لاکھ ہوئی ہے اٹھانوے لاکھ کا مطلب کیا ہے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہے بہت سارے ہمیں سننے والے بیٹھے ہوں گے چارٹر ایک آنٹنٹ بھی ہوں گے ایک آنٹس وغیرہ وہ بہتر سمجھتے ہوں گے چیزوں گے میں اگر غلط نہیں کہہ رہا تو اٹھانوے لاکھ کا مطلب ہے خان صاحب کی جو انکم تھی نہ سلانہ یہ ساڑھے چار کروڑ پانچ کروڑ کے درمیان ہونی چاہیے ان کی ایز پرائیم سٹاپ آکستان اب میرے لئے تھوڑے سی ایک مطلب میٹر آف کنسان نہیں ہے میٹر آف چلیں ایک اس کو کہتے نا اکتجسسو سیکیوریسٹی ہے کہ خان صاحب جب وزیراعظم ہے اس ملکے وہ کون سینس ہے کاروبار بزنس کر رہے تھے کہ وہ لاکھ روپے وہ ٹیکس دیتے دیتے یک دم ان کی انکم جو ہے نا کروڑ پہ تقریباً چلی گئی نہیں ایک کروڑ نہیں ہے چار کروڑ تاک چار پانچ کروڑ تاک پانچ کروڑ کے درمیان خان صاحب کی انکم جو ہے نہ ہوئی ہے ہم کہتے ہیں مان لیتے ہیں لیگل ہوگی ساری ڈیکلیئر ہے سب کچھ ہوگا لیکن سوال جی ہے کہ ساتھ میں یہ بھی تو بتایا جانے کہ وزیراعظم صاحب نے کون سا ایسا کام کیونکہ ان کی تنخواہ جو ہے وہ تو ڈھائی لاک ہے ڈھائی لاک کا مطلب ہے سال کا تیس لاک روپے تیس لاک کا مطلب ہے تو ان کا ٹیکس بننا چاہیے میرا خیال ہے کتنا بننا چاہیے ساتھ آٹھ لاک پانچ لاک بننا چاہیے زیادہ زیادہ چلیں بھئی دس لاک لگا لیں اگر بہت زیادہ جو کہ بنتا نہیں ہے دس نہیں بنتا آپ کا بنتا ہے چھ سات کے قریب جا کر بنتا ہے اب اس پہ سمجھایا جائے کہ یہ اچانک آپ کے اس میں یہ جو ہوا اضافہ ہوا ہے آئی ہوپ کے اس پہ وزیراعظم پاکستان خود بھی ان کے سپوکس پرسن بھی ہمیں کوئی سیٹسفائی کریں گے کوئی یہ قوم کو آ کے وضاحت دیں گے کہ وزیراعظم صاحب جو ہیں کاؤن سائنسہ بزنس کاروبار تھا جس سے ان کو اس میں اس میں چار کروڑ سے زیادہ کی انکم ہوئی ہے اور وزیراعظم پاکستان نے اٹھانوے لاک روپیہ ٹیکس دیا اٹھانوے لاک ٹیکس اگر کوئی اس طرح کی انکم کا دیا گیا کیونکہ کوئی زہرن تو پرائم سٹر وہ کہتے میری کوئی ایک ایک اس کے فیکٹری بھی نہیں ہے میری کوئی دکان بھی نہیں ہے چار سوٹ ان کو جو ہے بیگن صاحبہ سلا دیتی ہیں وہی ان چار سوٹوں میں گزارہ کرتے ہیں کھانے پہ ان کا کوئی خرچہ نہیں مہمانوں کو وہ کھانے نکلاتے ہیں میں صرف کھانا دور کی بات ہے وہ تو چاہ نہیں پلاتے ہیں میں ایڈ کر دوں کہ میں چمتکار ضرور جانا چاہوں گا کہ ان کی اپنی دو لاکھ سے اٹھانوے لاکھ رپیہ اگر وہ ٹیکس دے رہے ہیں اتنی انکم بڑھ گئی ہے تو کیا وجہ ہے کہ ان کو اپنے ذاتی منافع اتنا بڑھانا اگر آتا ہے تو ملک کا منافع اس صرف تار سے کیوں نہیں بڑھ رہا مجھے وہ فرمولہ ملک کی نیشنل پالیسی بناتے ہوگا کیوں نہیں ہو رہا میں یہ بھی جاؤں گا کہ چوزی فواد صاحب اگلی دفعہ یہ بھی ایکسپرین کرتے ہیں پرائم نیسٹر سے پوچھ گئی بڑا اہم سوال ہے اور مجھے یاد ہے اس وقت ہم بھی سوال اٹھاتے تھے کہ جناب کے اس کے ملک کی ایکانومی جو ہے وہ ڈوپتی رہی ہے پچھلے بیس تیس سالوں میں شریف خان در نظرداری صاحب کی اوپر جاتی رہے ہیں ہم اس وقت یہ قویسچن اٹھاتے تھے کہ بھئی آپ کے پاس اتنی زیادہ ہے یہاں پہ اس ملک کے لئے کیوں نہیں ہو رہی اور دوسرا آپ اپنا بزنس تو اوپر لے جاتے تو ملک کا بزنس کیوں نہیں اوپر جا رہے وہ کرزوں سے وہ آپ کے آپ کے ڈیفیسٹ سے وہ بینکرپسی پہ کھڑا ہوا ہے سو عمران خاندی یہ بڑی خبر ہے یہ نئی وڈ سے کہ وزیراعظم پاکستان جو ہیں ان کی اور پھر دو ہزار انیس کا ہے پیورلی جب وہ وزیراعظم پاکستان تھے چلے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ دو ہزار اٹھارہ سے پہلے کہا ہو سو اگر میرا خیال ہے کوئی ایک ایک اس میں کہتا ہے ٹائپنگ کوئی مسٹیک نہیں ہو گئی ہو جاتا ہے یہ بھی کہا جا سکتا ہے جناب بیسکلی وہ کہنا اس میں نو لاکھ چاہتا ہے کسی نے آٹھ بڑا کے شرارت کر دی ہے